نیمبو کھانا ہی نہیں چاہیے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیمبو اور جنات کا کیا رشتہ ہے جنات نیمبو سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں نیمبو سے دور کیوں بھاگتے ہیں یہ ویڈیو بہت زیادہ معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے آپ اسے آخر تک دیکھتے رہیے پہرے دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ لیمن یعنی نیمبو ایک سبزی نہیں بلکہ یہ ایک فل یعنی فروٹ ہے کیونکہ اس میں بیج ہوتے ہیں عربی میں اسے تورنج اور اتورنج کہتے ہیں نیمبو کو نبی پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایک بہترین مثال کے طور پر پیش کیا ہے بلکہ اس کو دوابی کہا ہے یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات بھی بتا دی اور اس کے ذریعے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے تورنج یعنی نیمبو جیسی ہے اس کی خجبو اور ذائقہ دونوں اچھے ہوتے ہیں اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے خجور جس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن خجبو اچھی نہیں ہوتی حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے وہ میٹھے نیمبو کے جیسی ہے اس کا مذہبی لذت دار ہوتا ہے اور خجبو بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ مومن جو قرآن مجید نہیں پڑھتا ہے لیکن صرف اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال خجور کے جیسی ہے جس کا مزہ تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں خجبو نہیں ہوتی یعنی نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اور سچے مسلمان کے لیے نیمبو کی مثال پیش کی ہے جو شخص قرآن مجید کو دکھاوے کی طور پر نہیں پڑھتا بلکہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور جب ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی فل کے لیے اتنی بہترین مثال دے رہے ہیں تو یقیناً اس کے اندر بہت سارے فائدے موجود ہیں اس چھوٹے سے فل کے جادوی اثرات ہے اس میں پچاس سے زیادہ بیماریوں کا علاج موجود ہے لیمن یعنی نیمبو ایک ایسا فل ہے جو اپنے اندر خٹاس ہونے کے باوجود بھی بہت سارے فائدے رکھتا ہے ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ گلہ خراب ہونے کی صورت میں نیمبو کا استعمال نہایت فائدے مند ہے یہ میدے اور لیور کو طاقت دیتا ہے اور خاص طور سے لیور کی گرمی کو ختم کرتا ہے بخار اور خاص طور پر ملیریا والا جو بخار ہوتا ہے اگر کسی کو ہو جائے تو نیمبو میں نمک اور کالی مرچ لگا کر چوسنے سے بخار کی شدت کم ہو جاتی ہے اگر کسی کو زہریلے کیڑے نے کٹ لیا ہے تو اس کے زہر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے نیمبو کا رس پلائیے اور جس جگہ پر کٹا ہے اس جگہ پر نیمبو کا رس لگانے سے اس کے زہر کا اثر دور ہو جاتا ہے اگر پودی نہ مرچا جائے تو نیمبو کا رس پانی میں ملا کر اس کو پیڑ پر چھڑکنے سے وہ دوبارہ سے تازہ ہو جاتا ہے اور دوستو وہ لوگ جن کی نقسین فود جاتی ہے یعنی اچانک ناک سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اگر فوراں نیمبو کے رس کے چند کترے یعنی کچھ بوندے اپنی ناک میں ڈالی جائے تو وہ خون بند ہو جاتا ہے نیمبو کے چھلکے میں سب سے زیادہ ویٹامنز پائے جاتے ہیں اسی لیے صرف اس کا رس ہی استعمال نہ کرے بلکہ پورا کا پورا یعنی مکمل نیمبو استعمال کرے نیمبو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے یہ ہمارے جسم کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے اور اسی لیے نیمبو کے چھلکے فریج میں رکھے نیمبو کے چھلکے ہارٹ اٹیک سے بھی بچاتے ہیں اس میں موجود ویٹامن سی داتوں کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے جیوس کے ساتھ اس کا چھلکہ بھی وزن کم کرنے میں کام کرتا ہے یہاں تک کی ہماری چمڑی کی جو پرابلم ہوتی ہے اس کو بھی یہ دور کرتا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ گردے کی پتھری کا علاج بھی نیمبو کے پانی سے کیا جا سکتا ہے اور یہ طریقہ بہت ہی کامیاب ہے اور اس تھیرپی کو لیمن تھیرپی کہتے ہیں اگر کسی چیز کے فائدے ہوتے ہیں تو اس کی زیادتی کرنے پر اور اس کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کو نیمبو کے استعمال سے ایلرجی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا استعمال کرنے سے پہلے احتیاط ضرور کریں کیونکہ جس طرح ڈاکٹرز دوا بھی اپنے مریضوں کو دیکھ دیکھ کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ہر ایک علاج ہر فل ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا ایک ریپورٹ کے مطابق امریکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نیمبو ویٹیمن سی کا ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن زیادہ استعمال کرنے کی صورت میں یہ ہمارے داتوں کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہیں اس سے نہ صرف دات کا رنگ بدل جاتا ہے بلکہ اس سے دات جلد ہلنے لگتے ہیں اور آخرکار دات گر جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں جو لوگ صرف نیمبو کا رس پانی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں وہ اگر اس میں شہد بھی ملا لے تو اس سے نہ صرف ان کا وزن کم ہو جائے گا بلکہ ان کے یہ صحت کے لیے بھی اچھا رہے گا اب آئی یہ جان لیتے ہیں کہ نیمبو کو گھر میں رکھنا کیوں ضروری ہے تو کازی علی حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جننات ان کے پاس آتے رہتے تھے ایک مرتبہ کچھ دنوں تک جننات نہیں آئے تو کازی صاحب نے ان سے آنے کے بعد اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں نیمبو موجود تھا اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے جس گھر میں نیمبو ہوتا ہے تو یہ بھی ایک علاج ہے اگر آپ نیمبو کو کٹ کر اس کے اوپر نمک لگا کر گھر میں ایک سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو شیعاتین جننات گھر میں نہیں آئیں گے اور آپ کے گھر سے کوسو دور رہیں گے میلو دور رہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ عبادت بھی کریں اللہ کا ذکر کرتے رہے قرآن کی تلاوت کریں پانچ وقت کی نماز پڑے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے پیرے دوستو اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں کو نیمبو کھانا زہر کھانے جیسا ہے یعنی کن لوگوں کو نیمبو نہیں کھانا چاہیے پیرے دوستو نیمبو پانی کنھے نہیں پینا چاہیے یقین مانی ہے دوستو نیمبو پانی کے بہت سے فائدے ہیں یہ نیمبو صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو نیمبو پانی نہیں پینا چاہیے کیڈنی اور لیور کی پرابلم جن کو ہے تو آپ نیمبو پانی پینا آپ کے لیے نقصان سابط ہوگا یا پھر آپ کو کیڈنی سٹون ہے تو بھی آپ کو نیمبو پانی نہیں پینا چاہیے اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہڈیوں سے جڑی پریشانی ہے انہیں بھی اسے پرہیز کرنا چاہیے نیمبو پانی ایسیڈک ہوتا ہے زیادہ مقدار میں اسے لینا ایسیڈیٹی ہرٹ برن ایسیڈک برن فلکس جیسی پرابلم بڑھا سکتا ہے تو جن کو بھی ایسیڈیٹی کی پرابلم رہتی ہے ان کی وڈی ایسیڈک ہے تو انہیں نیمبو پانی کو روزانہ نہیں پینا چاہیے ہفتے میں دو بار چل جائے گا اگر وہ پینا بھی چاہے تو صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد پی لے پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستو تک شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اسلام علیکم اللہ حافظ